السلام علیکم ورحمت اللہ آکے یہ الیکشن لڑیں گے اب اس الیکشن کو جیتنے کے بعد جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ آپ کی خدمت کریں گے ذرا دل کے کانوں سے دل کے کانوں سے سنیے گا یہ ان کانوں سے نہ سنیں پھر آپ کو ہوش آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی کرپشن 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 جو بندہ کروڑوں اپیہ ٹکٹوں کے اوپر خرج کرتا ہے بعد میں آکے کروڑوں اپیہ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر لگتا ہے کیا آپ یہ سوچتی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آکے چند لاکھ تنخواہ کا بھوکا بندہ ہے یا اس کے اندر خدمت خلق کا اتنا اس قدر جذبہ آ گیا کہ وہ جنابے والی کروڑوں اپیہ لگا کے وہ سامنے آکے خدمت خلق کرنا چاہتا ہے جہاں وہ شورت کا بھوکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی شورت کا بھوکا ہے تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں اپیہ اس طرف لگانے سے بہتر یوں سے وہ کروڑوں اپیہ نکلتا ہے پھر آپ گریبوں کا خون چوس کے وہ کروڑوں کی بجائے عربوں نکلتا ہے یہ کروڑوں لگا کے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں پھر کتنی ان کی فیکٹریوں کے بل معاف ہوتے ہیں کتنے ان کے جنابے والی ہاؤسن سوسائٹی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کی فائلے یوں کر کے دباہ کے کلیر ہو کے یوں کر کے سائن پر سائن کر کے وہ جاتی ہیں پھر کس قدر ہر ایک جگہ پر کرپشن ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سہتے اور اس کا نقصان کسی ہوتا ہے اس چکی میں پھر پستہ کون ہے آپ اور میں ہم غریب لوگ تو خدارہ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے یہ سیاست کیا ہو چکی آج کی سیاست اگر میں کہوں کہ گندی ترین سیاست ہو چکی ہے تو یہ کہنا سرہ سر بھی غلط نہ ہوگا اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سلوشن کیا ہے پاکستان کی ترقی کا حل کیا ہے پاکستان کا یہ کرزہ کیسے ادھنے گا دل کے کانوں سے سنیے گا پاکستان کا کرزہ ایک ہی سورت میں اتر سکتا ہے پاکستان ایک ہی سورت میں ترقی کر سکتا ہے اگر اس پاکستان کے اوپر حکمران جو ہیں وہ خوف خدا رکھنے والے آجیں اگر ان حکمرانوں کو پتہ ہو کہ یہ چیز یہ موبائل فون اگر پڑا ہے تو اس کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے اگر ان حکمرانوں کو یہ پتہ چل دیں کہ ایک روپیاں بھی کرپشن کا ہمارے اوپر حرام ہے اگر وہ حکمران یہ جان لیں کہ ہم نے جو کھانا ہے اس کا حساب ہی دینا ہے تو حل ایک ہی ہے کہ خوف خدا رکھنے والا حکمران خوف خدا رکھنے والا حکمران اللہ سے ڈھرنے والا حکمران جب ایسا حکمران ہمیں نصیب ہو گیا جو کہ ہدا دکھائی نہیں دے رہا تو پھر پاکستان کا بیڑا پار ہوگا آج شکسیات سے نکلیے شکسیت پرستی سے نکلیے پارٹی پرستی سے نکلیے یہ خانہ داری یہ ذات پار کے سسٹم سے نکلیے یہ جنابی برادری کوٹ سسٹم سے نکلیے اور پھر خوش کے ناخل لیجئے خدا رہا کوئی بڑا بہادر ندر لیڈر آگے آنا چاہیے اللہ پاک آپ کا حامیونہ سو پاکستان زندہ بلد